انڈین دگج کا شاہین افریدی پر بڑا خلاصہ پاک گیندباس کو سکھا دی اس کی بھاشا ٹربنیٹر کے بیان سے مچی سنسنی پاکستان کرکٹ میں شروع ہو جائے گی تنا تری بھجی نے محمد سیراج کو شاہین سے مانا کافی بہتر پی ایسل میں شاہین کا پرفارمنس بھی رہا ہے کم تر کہتے ہیں نا کہنی ہیں جو بھی بات بے باک کہا کر دہشت کے ساتھ حق کی حمایت نہیں ہوتی تو کچھ ایسائی کرتے ہیں ٹیم انڈیا کے ٹرمنیٹر وہ اپنے بے باک انداز کے لیے ہی جانے جاتے ہیں فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کیا سمجھ رہا ہے یا پھر کوئی کیا کہے گا جو ان کے دل میں ہوتی ہے وہیں زبا پہ بھی ہوتی ہے اسی لئے وہ اپنے بیان سے بھی سرکھیوں میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں تول کر کہنا نہیں آتا دیا اس بار ٹیم انڈیا کے ٹرمنیٹر کہلانے والے لیجنڈ آف سپینر ہربجن سنگھ نے پاکستانی ٹیم کے سپرسٹار فاسٹ بولر شاہین شاہ فریدی پر بڑا بیان دے ڈالا ہے میڈیا سے بہتشیت کے دوران ہربجن سنگھ نے پاک فینس کے لیے چوکانے والا بیان دے دیا ہے بھجی سے جب پوچھا گیا کہ محمد سراج اور شاہین شاہ فریدی میں کون بہتر گیندباز ہے تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ محمد سراج پاکستان کے شاہین شاہ فریدی سے کہیں بہتر گیندباز ہے جب بھجی سے یہ سوال کیا گیا کہ بمراہ اور شاہین میں سے آپ کسے بہتر گیندباز مانتے ہیں تو انہوں نے کہا بے شک بمراہ کے آسپاس بھی شاہین نہیں ہے جسپریت بمراہ کا مقابلہ تو خود بمراہ ہی کر سکتے ہیں آپ بمراہ کو چھوڑیے محمد سراج کسی بھی کنڈیشن میں شاہین سے زیادہ خطرناک فاسٹ بولر ہے وہ خوب جان لگا کر بولنگ کرتے ہیں اگر شاہین افریدی محمد سراج سے بہتر بولنگ کر دے تو میں مان جاؤں گا اس میں کوئی شک نہیں کہ شاہین بھی ایک اچھے فاسٹ بولر ہے لیکن میرے خیال سے سراج ان سے کافی آگے ہیں چاہے کہ ایسی بھی بولنگ کنڈیشن ہو ظاہرے ٹیم انڈیا کے پور دگج آسپنہ ہربجل سنگھ کا یہ بیان پاکستانی فانس کو تو راست نہیں آئے گا خاص کر شاہین کے فانس کو لیکن یہ بھی سچا ہے کہ انجری کے بعد سے جب شاہین کی واپسی ہوئی ہے ان کی بولنگ میں وہ دھار دیکھنے کو نہیں ملی ہاں یہ سچ ہے کہ ان کی بیٹنگ میں ضرور صدھار دیکھنے کو مل رہا ہے موجودہ پی ایسیل میں شاہین افریدی بلے سے ضرور چمک رہے ہیں لیکن ان کی بولنگ کہیں کھوس ہی گئی ہے چاہے رفتار کی بات ہویا افریس سوئنگ کے اب تو بلے بازوں کو ان کے خلاف رن بنانے میں دکت بھی نہیں آ رہے ہیں یعنی ان کے خلاف رن بھی خوب بن رہے ہیں پاکستان سوپر لیگ دو ازا چوبیس ٹارنمنٹ میں شاہین کی بولنگ کافی آرڈینری رہی ہے اس کے ساتھ ہی ان کی کپتانی میں کوئی دھار نہیں دکھ رہی ان کی ٹیم نے زیادہ تر مقابلے گوائے ہیں ایسا لگ رہا ہے مانو شاہین جب سے انجری کے بعد لوٹے ہیں بولنگ میں دم لگانے سے بچ رہے ہیں ان کی رفتار بھی دیمی ہوئی ہے اور اب تو پی ایس ایل میں بھی یہ دیکھا جا رہا ہے یورکر گیندی فلٹوس یا فلر بول میں تبدیل ہو رہی ہے جس پر بیٹسمن آسانی سے رن منا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس موجودہ پی ایس ایل میں شاہین رن لٹانے کے اماملے میں بھی پیچھے نہیں ہیں اسی کو لے کر پاکستانی لیجنڈ وسیم اکرم نے بھی شاہین کو لطار لگائی ہے وسیم نے صاف کہا ہے کہ بھلے ہی شاہین اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں لیکن ان کا اصل کام بولنگ کرنا ہے اور شرباتی وکٹ چٹکانے کے ساتھ ہی ڈیت اوور میں بھی کارگر ثابت ہونا ہے جو اب شاہین نہیں کر پا رہے ہیں وسیم کا یہ بھی ماننا ہے کہ شاہین کو ان کی بولنگ پر دھیان دینے کی سخت ضرورت ہے ورنہ وہ دندور نہیں جب وہ بھی انٹرنیشنل ٹرکٹ کی دھند میں گائب ہو جائیں گے دیکھا جائے تو کپتان کے طور پر بھی شاہین کا موجودہ پی ایس ایل کچھ خاص نہیں رہا وہی پاکستان کے ٹی ٹوئنڈی کپتان کے طور پر ان کے انٹری ڈیزاسٹر ہی کہی جائے گے کیونکہ کیوی دورے پر ٹی ٹوئنڈی سیریز میں ان کی کپتانی میں پاک ٹیم کو کارانی ہار جھیلنی پڑی تھی لہٰذا اب تو شاہین کی کپتانی پر بھی تلوار لٹکی ہوئی ہے اور پاکستانی میڈیا کے خبروں کے مطابق نئے کپتان کی بھی تلاشت شروع ہو گئی ہے ایسے میں کہا جائے تو شاہین کی اس وقت دن کچھ اچھے نہیں چل رہے میرے رپورٹ بھارت پوزٹ ہے